بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظو امان میں رکھیں آمین اسے پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کے آغاز میں میں لگی ہوئی تھی کپڑے سمیٹنے نکاشا کے یہ سارے کپڑے جو نا پہن پہن کے ایسے ہی میں نے پھینک ہوئے تھا میں نے کہا ان کو نا ہینک کر کے جو ہے وہ علماری میں رکھوں اور یہ انابیا کا ڈریس تھا جو ہم لوگوں نے پرسوں ولی میں پہ جب ہم لوگ گئے تھے وہ پہن کے گئے تھے پرسوں کے ویڈیو میں مجھے آپ کو دکھانا یاد نہیں رہا کیونکہ اتنی افراد تفریج چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں اور گرین والا جو لہنگا ہے وہ نکاشا نے پہنا تھا اور باقی یہ جو ہے یہ انابیا نے پہنا تھا تو ان سب کو میں نے ہینگر میں ڈال کے علماری میں رکھے جو دھونے والے کپڑے ہیں ان کو مشین میں رکھتی ہوں اور ان کو دھو دیتی ہوں اچھا جی ماشاء اللہ سے یہ سارے کپڑے جو ہے نا وہ نکاشا رو نابیا کی ہیں فینسی کپڑے لہنگے فراکے اگرارے شرارے سارا کچھ جو ہے اور ابھی جو ہے نا وہ عید کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے تھے کہ کون سے پہنے اور میرا یہ والا ڈریس اس کو واپس سے تیل گا کے میں نے شاپر کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ علماری کے اندر رکھ دیا تھا اور باقی جو دھونے والے کپڑے تھے وہ لاکہ میں نے مشین کے اوپر رکھ دیئے ہیں ایک دفعہ مشین چلائی ہوئی ہے اب دوسری دفعہ جو ہے وہ مشین چلانی ہے بیڈ روم کی جو ہے وہ بیڈ شیٹ بھی چینج کر دیتی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کی صفائیاں بھی چاہ رہی ہیں کیونکہ یہ عید آنے والی ہے تو عید سے پہلے جو ہے نا وہ جو بھی گھر کی صفائیاں کرنے والی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاہ رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوں تاکہ گھر کی ساری صاف صفائیاں بھی ہو جائیں اچھا جی آج جو ہے وہ چھبیس روزے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور صرف چار روزے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں رمضان گزرنے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے رمضان اس دواء شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے اتنی جلدی جو ہے وہ اس دفعہ کا رمضان گزرہ ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چاہ رہا اور صرف چار دن رہ گئے ہیں اور اتنی زیادہ تیاریاں کرنے والی ہیں ابھی جو ہے وہ گروسری کر کے لے کیا نہیں ہے گوشت وغیرہ لے کیا نہ ہے کپڑے وغیرہ سیلیکٹ کرنے ہیں کہ کون سے پہننے ہیں یہاں پہ کون سے ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کرنے جانا ہے اپنے کپڑے تو وہ ہی ہیں جو پاکستان سے لے کیا آتے ہیں تو بس ابھی کپڑے ڈیسائیڈ کرنے ہیں ہزبنڈ کے کپڑے اسری کرنے ہیں بچوں کے ڈیسائیڈ ہونے ہیں گھر کی صاف صفائیاں بھی جو ہیں وہ ساسا چاہ رہی ہیں تو بس یہاں پہ کپڑے دھوکے میں نے ایک دفعہ مشین سے نکالی ہیں دوسری دفعہ دوبارہ سے مشین جو ہے وہ چلا دی تھی اور یہاں پہ جو ہے نہ آج میں بالکونی میں کپڑے ڈالنے لگی تھی تھوڑا سا موسم جو ہے وہ ٹھیک تھا میں نے کہا چلو تو شام تک جو ہونے وہ کپڑے اچھے خاصے خوشک ہو جائیں گے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نہ وہ میں نے گھر کے سارے کام وغیرہ ختم کا لیے تھے صفائیاں کپڑے سب کچھ ختم کرنے کے بعد نماز زہر ادا کیا نماز زہر ادا کرنے کے بعد جو ہے نہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے قرآن پاک ڈیٹھ سے دوست پارے تقریباً جو ہے وہ میں نے پڑھے اور اس کے بعد جو ہے نہ بچوں کو لے کے آگئی تھی باہر کیونکہ باہر کا موسم بہت اچھا تھا جب دھوپ نکل دی تھی تو اتنا سکون آتا تھا اور جب سرج کے آگے بادل آ جاتا تھا پھر ہلکے ہلکی ٹھانٹ لگنے لگ جاتی تھی تو بس یہاں میں نابیہ کے کام دیکھیں یہ جھولے کے ساتھ کے رہے تھی اور باہر باہر گے رہے تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ میں جو ہے وہ نیچے گریوں میں نے کہا اچھی طرح کھیل لو گھر جا کے جو ہے وہ آپ لوگ کے کپڑے چینج کر دوں گی ساتھ میں اس کو کبھی جھولا دے رہی تھی اور نکاشا جو ہے وہ تو اپنی گوڑیا کو یہ ہر ٹائم جو ہے وہ جھولے دیتی ہے اچھا جی یہاں پہ نکاشا کے کام دیکھیں یہ پھول توڑتی پھڑی ہے اور نابیہ جو ہے وہ بھی پھول توڑ رہی تھی یہاں پہ اور یہ یہاں پہ نا پھول توڑ توڑ کے لال آکے تو مجھے دے رہی تھی بس اچھی خاصی جو ہے نا تقریبا میں دو گھنٹے جو ہے وہ باہر کھلایا ہے جب صحیح طرح سے تھا گئی ہے نا پھر ان کو جو ہے وہ میں گھر واپس لے کیا ہی تھی اور آتے گھر جو ہے نا پھر میں نے نماز اثر ادا کی اور نماز اثر ادا کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے افتاری کی تیاری شروع کر دی تھی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں گھر واپس آگئی تھی اور آتے ہی جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے نماز اثر ادا کی نماز اثر ادا کر کے بچوں کو کچھ کھلایا پھلایا کھلانے پھلانے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی فروٹ چارٹ میں نے کہا آج جو ہے وہ فروٹ چارٹ بنانوں کافی دن ہو گئے میں نے گھر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا اس طرح افتاری میں کیونکہ طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ابھی تک بھی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی گلہ جو ہے وہ ابھی تک اچھا خاصا جو ہے وہ خراب ہے آواز ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی سیٹ نہیں ہو رہی تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے ناشپاتی کیلہ سیب انگور اور ساتھ میں جو ہے وہ سٹرابری لی ہے اور اس کے اوپر کنجور ڈالوں گی اس کو فروٹ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں ساتھ میں کھانا جو ہے وہ تو اچھا خاصا جو ہے وہ آر ایڈی فریج میں پڑا ہوا ہے کھانا وغیرہ میں نے کچھ نہیں بنانا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی کھانا ہوگا نا وہ ہم لوگ کھانا گرم کار لیں گے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ میری فروٹ چارٹ بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر چارٹ مسالہ ڈا آ رہی ہوں اور اس کو پریم لیا علو بخرے کی جو چٹنی ہے وہ ڈالوں گی گلہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن ہم لیا علو بخرے کی جٹنی جو ہے وہ بھی کھانے سے باز نہیں آ رہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہماری چارٹ جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بس پھر جو بھی کھانا کھانا ہوگا وہ گرم کار لیں گے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہو آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ